مالکن ہر رات مجھے اپنا شوہر بنا لیتی شرم کے مارے آنکھیں بند کر کے لیٹا رہتا صبح کھلتی تو مالکن پھر سے تیار بیٹھی ہوتی میں دن بہ دن کمزور ہونے لگا مالکن کو سمجھاتا مگر وہ حوض کی ماری ہوئی تھی ایک رات میری آنکھ کھلی تو مالکن غائب تھی اٹھ کر دیکھا تو خوش شور گئے اس رات مالکن تین مردوں کے ساتھ رات کئی دس پسنے والے تھے میکشن میں کھڑا برطند ہو رہا تھا مالکن میرے پیچھے آگ کڑی ہوئی اور کہنے لگی جاوید میں تمہارا کب سے کمرے میں انتظار کر رہی ہوں جلدی سے اندر کمرے میں آ جاؤ مالکن کی بات سنکر میں نے اس سے کہا مالکن آپ جا کر اپنے کمرے میں سو جائیں آج میں اپنے کوارٹر میں سو جاؤں گا یہ سنکر مالکن کو خصہ آ گیا جاوید میں نے تمہیں اس گھر میں برطند ہونے اور صفائی کرنے کے لیے نہیں رکھا اسی لیے یہ برطند پھیگ دو اور میرے کمرے میں آ جاؤ یہ سنکر میرے جسم پر اور زیادہ تھکاوت اتر آئی آج صبح سے مجھے بہت تھکاوت ہو رہی تھی چاہید میری نین پوری نہیں ہوئی تھی اوپر سے گھر کے کام بھی بہت زیادہ تھے تھکاوت تو ہونی ہی تھی اب بھی میں جلدی جلدی برطند ہو رہا تھا تاکہ مالکن کا خصہ اور زیادہ نہ بڑھ جائے مالکن غصے کی بہت تیز تھی ویسے بھی میں گھر کا نوکر تھا مالک نہیں جو اپنی بات منوالے تھا اسی لیے برطن کو سائٹ پر رکھا اور مالکن کے پیچھے ان کے کمرے میں چلا گیا پہلے مالکن کا کام کرنا ضروری تھا میرا نام جاوید تھا گاؤں سے شہر نوکری کی تلاش میں آیا تھا تاکہ ماں کی آنکھوں کا آپریشن کروا سکوں مگر کسی بھی جگہ اچھی نوکری نہ ملی اسی محلے کی ایک دکان پر یوں ہی بیٹھا وقت پر بات کر رہا تھا کہ میری مالکن وہاں سودھا لینے آئی دکاندار نے اسے سارا سودھا دے دیا تو میں نے دیکھا کہ یہ ساری چیزیں کافی زیادہ تعداد میں تھی اسی لیے مالکن دکان میں پریشان کھڑی تھی کیونکہ وہ یہ سارا سامان اکیلے نہیں اٹھا سکتی تھی اسے مدد کی ضرورت تھی میکر دکاندار کسی اور گھاک کو سودھا دینے لگا تبی مالکن کی نظر مجھ پر پڑی کہنے لگی اے لڑکے کیا تم فارغ ہو شہر کتنی خوبصورت لڑکی نے مجھے پکارا تو میں خبرا کیا جی جی میں اتنا ہی کہہ سکا تبی مالکن نے کہا تو پھر یہ سامان اٹھا کر میرے گھر تک چھوڑ دو یہ سنکا میں نے مالکن کے پیچھے پیچھے چل پڑا مالکن بہت خوبصورت لڑکی تھی جب وہ محلے سے گزر رہی تھی تب میں نے دیکھا تھا کہ ہر آدمی اسے مڑ مڑ کر دیکھ رہا تھا میرے پسینے چھوٹ گئے مگر مالکن چلتی ہی جا رہی تھی اچانک وہ ایک گھر کے سامنے رکی میں بڑی مشکل سے ہی سامان اٹھائے ہوئے تھا اسی لیے فوراں نیچے رکنے لگا مگر مالکن نے فوراں ایسا کرنے سے روک دیا اور کہا ارے ارے یہاں نہیں رکنا میں گھر کا دروازہ کھول دی ہوں تو اسے اندر لیاؤ یہ کہہ کر اس نے دروازہ کھول دیا اور گھر کے اندر چلی گئی میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلا گیا تب میں نے مالکن کا سامان رکھ کر جلدی جلدی وہاں سے جانے لگا کیونکہ گھر میں مجھے مالکن کے سوا کوئی بھی نظر نہیں آیا تھا اسی لیے یہاں رکنا مناسب نہیں تھا مجھے گھر میں کوئی مرد نظر نہیں آیا مگر مالکن نے مجھے روک لیا اور کہا ٹھہروں میں چائے بناتی ہوں پی کر جانا میں نے منا کرنا چاہا تو اس نے کچن میں چائے کا پانی چھولے پر رکھ دیا میں بھی مجبور ان ایک کرسی پر بیٹھ گیا مگر میں نے اپنی نظریں جھکا لی کیونکہ مالکن مجھے بہت توجہ سے دیکھ رہی تھی مالکن نے پوچھا تم کیا کام کرتے ہو اس سوال کے جواب میں کچھ سر چھپ بیٹھا رہا اور پھر میں نے مالکن کو ساری بات بتا دی اور کہا گاؤں سے شہر کام تلاش کرنے آیا تھا مگر کام نہیں ملا شاید اب واپس گاؤں چلا جاؤں یہ سن کر مالکن کہنے لگی پچھلے سال میرے شوہر کا انتقال ہو گیا بچے نہیں ہیں گھر میں اکیلی رہتی ہوں اس لئے لوگ میرے بارے میں ترہا ترہا کی باتیں کرتے ہیں اگر تم میرے کر نوکری کرلو تو میں بھی لوگوں کی بے کار باتوں سے بچ جاؤں گی اور تمہیں اچھا کام اچھی تنخواہ مل جائے گی یہ سن کر میں تو سچ میں بہت خوش ہو گیا کیونکہ میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ مالکن کی ذرا سی مدد کے باتے مجھے اتنا اچھا کام مل جائے گا میں نے تو فوراں ہاں کہہ دی مالکن نے مجھے چاہ بنا کر دی اور کہنے لگی تم رہتے کہاں ہوں میں نے مالکن سے کہا اب تک تو ایک دوست کے گھر میں رہ رہا ہوں مالکن نے اگر تم میرے گھر کام کرنا چاہتے ہو تو ابھی دوست کے گھر جاؤ اور اپنا سامان لے کر آؤ یہ سنگا میں نے مالکن سے پوچھا کیا میں آج سے کام شروع کر سکتا ہوں مالکن نے ہاں کہہ دیا اور میں اپنے دوست کی گھر سے اپنا سامان لے آیا مالکن نے اگلے دن سے مجھے اپنے بھارے میں بتایا مالکن کا نام رانیا تھا سب انہیں پیار سے رانی کہتے تھے شہر نے انہیں اپنی زندگی میں رانی بنا کر رکھا تھا مگر اس کے مرنے کے بعد مالکن لوگوں کی نظروں میں آ گئی محلے کے لوگ اس پر ترہ ترہ کی باتیں بنانے لگے کوئی کہتا تھا میں نے مالکن کی گھر غیر مردوں کو آتا ہوا دیکھا ہے کوئی کہتا تھا مالکن غیر مردوں سے ملنے جاتی ہے مگر جب میں نوکر بن کر آیا تو مالکن کہنے لگی میں گھر میں اکیلی رہتی ہوں اسی لئے بازار سے سودہ سلف دینے مجھے خود ہی جانا پڑتا ہے اسی لئے مجھے باہر دیکھ کر لوگ باتیں بناتے ہیں مگر تمہارے آنے کے بعد میں پرسکون ہوں اب مجھے باہر نہیں جانا پڑے گا مالکن کے ساتھ ساتھ میں بھی پرسکون تھا کہ اس گھر میں کام نہ ہونے کے برابر تھا میں جلدی کام سے فارح ہو جاتا تھا تو مالکن کے کمرے میں آ کر بیٹھ جاتا تھا مالکن کسی سے بات کرنے کے لئے ترستی رہتی تھی اس لئے میرے آنے کے بعد وہ خوش رہنے لگی تھی مگر محلے والوں سے یہ سب دیکھا نہ گیا تب ہی تو مجھ سے بھی مالکن کی شکایات کرنے لگے میں اس دن گھر کا سودہ لے کر واپس آ رہا تھا راستے میں محلے کا ایک آدمی مل گیا مجھے کونے میں لجا کر کہنے لگا تمہاری مالکن کی حرکتیں دن با دن مشکوک ہوتی جا رہی ہیں جب سے اس کا شوہر مرا ہے وہ پہلے جیسی اچھی نہیں رہی اپنی مالکن کو سمجھاؤ ورنہ ہم اسے محلے سے نکال دیں گے اس آدمی کی بات سن کر میں خبر آ گیا فوراں گھر آیا تو مالکن کو یہ بات بتا دی مالکن کہنے لگے یہ محلے والے جھوٹ بولتے ہیں میں بے وہ عورت ہوں اسی لئے ہر کوئی مجھ پر آنکھ رکھتا ہے اوپر اوپر سے ہی مجھے برا کہتے ہیں مگر اندر سے ہی یہ سب خود ہی برے ہیں یہ سن کر میں چپ رہا کیا کہتا ابھی مجھے مالکن کی گھرائے چند ہی تو دن ہوئے تھے کون غلط تھا اور کون جھوٹا میں نہیں جانتا تھا مگر میں مالکن کے گھر کام کرتا تھا مجھے مالکن ہی سچی رکھتی تھی مگر دیرے دیرے مجھے ساری حقیقت کا پتہ چلنے لگا ایک دن باتھروم میں مالکن کی کپڑے دھو رہا تھا مالکن وہاں آئی اور کہنے لگی میرے سر میں بہت در تھے جلدی سے چائے بنا دو میں نے اسے کہا کہ میں کپڑے دھو کر بنا دوں گا مگر مالکن نے میرے ہاتھ سے اپنے کپڑے لے کر پھیک دی اور کہنے لگی تم سے کتنی مرتبہ کہا ہے مجھے بحث مت کیا کرو یہ سن کر میں چپ چاپ کچن میں آ کر چائے بنانے لگا چائے بنا کر کمرے میں لے گیا تو مالکن نے مجھے بستر پر بیٹھنے کو کہا میرا موٹ خراب ہو چکا تھا اسی لئے جانے لگا مگر مالکن نے مجھے زبردستی بٹھا دی اور کہنے لگی میرا تجھ سے باتیں کرنے کا موٹ ہے چائے تو بس ایک بہانہ تھی میں بے یقینی سے مالکن کو دیکھنے لگا تب ہی مالکن کہنے لگی جاوے محلے والے میرے بارے میں جو کچھ بولتے ہیں تم ان باتوں پر یقین رکھتے ہو مالکن نے میری طرف سوالیاں نظروں سے دیکھا مجھے مالکن کی کردار پر شک نہیں تھا اسی لئے میں نے انکار کر دیا مالکن خوش ہوئی ہزار ہزار کے دس نوٹ میری مٹھی میں دیا اور کہنے لگی یہ اپنے گھر بھیج دینا یہ تنخواہ کے علاوہ ہیں میں خوش ہو گیا ماں کے آپریشن کے لئے پیسی جمع کر رہا تھا سوچا جب بہت سارے پیسی جمع ہو جائیں گے تو میں گاؤں جا کر ماں کو دیاؤں گا وہ زن بہت تیز بارش ہوئی میں ابھی کچن میں جا کر کھانا بنانی تو سوچی رہا تھا کہ مالکن کا بلاوہ آ گیا میں نے سارے کام چھوڑ دی سرسی دیر ہو جاتی تو مالکن کو غصہ آ جاتا تھا مجھے یہاں کام کرتے ہوئے دو مہینے ہو چکے تھے مگر ابھی بھی مجھے مالکن کے غصے سے ڈر لگتا تھا اندر کمرے میں گیا تو مالکن کا موت بہت اچھا تھا مجھے ساتھ بٹھا دیا اور پھر کمرے سے باہر نہ نکلنے لیا میں نے کئی بار احساس دلائے کہ مجھے باہر جا کر کھانا بنانا ہے مگر اسے اس وقت کسی چیز کی پھرواہ نہیں دی ساری رات بارش ہوتی رہی صبح کے وقت بارش رکی مجھے اسی وقت میند آنے لگی تھی مگر دروازے پر دستک ہونے لگی مالکن نے مجھے اٹھایا دیکھو دروازے پر کون ہے مگر جو ہی دروازے کھولا محلے کی ایک عورت کو دیکھ کر گھبرا گیا میں نے اس کی طرف سوالیاں نظروں سے دیکھا تو کہنے لگی میرا نوکر تنخواہ لے کر بھاگ گیا ہے اس لئے آج کل خود ہی اندر باہر کے کام کرنے پڑتے ہیں ابھی سر میں بہت در تھا چائے بنا رہی تھی تو پتہ چلا کہ گھر میں چینی تو ہے ہی نہیں اس لئے سوچا کہ رانی کے گھر سے لے لیتی ہوں اس عورت میں اتنی لمبی بات کی میں کھڑے کھڑے تھک گیا آنکھیں نیند سے بوجل دیں دل کیا اسے کہہ دوں گھر میں چینی نہیں ہے مگر میں نوکر تھا محلے کی لوگوں کے ساتھ اتنی بتتمیزی اور رکھائی کے ساتھ بات کرتا تلوک میرے بارے میں بھی باتیں بنانے لگتے اس لئے عورت سے چینی کا برطن لیا اور اس سے کہا آپ یہی رکھیں میں کچن سے چینی لے کر آتا ہوں میں کچن میں آگیا اور وہ عورت بھی میرے پیچھے پیچھے آگئے وہ بار بار گھر کے بم دروازوں کی طرف دیکھ رہی تھی اس کا انداز ٹو لینے والا تھا مجھ اپنی خلطی کا احساس ہوا مجھے دروازہ بند کر لینا چاہیے تھا مگر اب دیر ہو چکی تھی کیونکہ وہ عورت کچن میں آ کر بیٹھ گئی تھی میں نے چینی سے بھرا برطن اس کے سامنے رکھ دیا وہ میری طرف دیکھ کر کہن لگی جب تم یہاں نوکری کرنے آئے تھے میں نے تمہیں دور سے دیکھا تھا اس وقت تم بہت صحت مند تھے مگر آج تو تم بہت کمزور اور تھکے تھکے سے لگ رہے ہو کیا بات ہے رانی تمہارے ساتھ کچھ غلط تو نہیں کرتی یہ سن کر میرے ہوش شڑ گئے اور صورت کی نظری میرے جسم کے ایڈ گرد گھومنے لگیں مالکن اگر اس صورت کی بات سن لیتی تو مجھے الٹا ڈانٹنا شروع کر دیتی اس لئے میں نے صورت سے کہا نہیں نہیں آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے میں بلکل ٹھیک ہوں راہ کو بارش ہوتی رہی ہے اس لئے میں صحیح سے سو نہیں پایا یہ سن کر وہ عورت بلا وجہ مسکرہ ہنے لگی کیوں نہیں سو پائے تھے ایسا کیا کام کرتے رہے تھے رات پھر اس عورت کی مسکرہت دیکھ کر مجھے غصہ آ گیا میں نے اس سے کہا مجھے مالکن کے لیے ناشتہ بنانا ہے یہ سن کر عورت اٹھ کھڑی ہوئی مجھے لگا وہ اب یہاں سے چلی جائے گی مگر وہ عورت میرے قریب آئی اور کہنے لگی جب رانی کا شوہر زندہ تھا نہ ہی کسی کے گھر آتی جاتی ہے اور نہ ہی کسی کو اپنے گھر آنے دیتی ہے اس عورت کی بات پر میں چک کھڑا رہا اب اپنی ہی مالکن کی برائی تو نہیں کر سکتا تھا مگر اس عورت کی باتوں سے لگتا تھا کہ وہ عورت اپنے دل کی بھراس نکالنے آئی تھی تب ہی تو کہنے لگی رانی کا کردار سارے محلے والوں کی نظر میں بہت مشکوک ہو چکا ہے اس کے گھر جو بھی رہتا ہے یہ اسے بھی اپنے ساتھ بدنام کروا دیتی ہے مگر تم مجھے اچھے گھر کے لگ رہے ہو تم کسی مجبوری میں اس عورت کے ساتھ رہ رہے ہو اگر تمہیں نئی نوکری چاہیے ہو تو تم میرے پاس آ جانا میں نوکروں سے کم کام لیتی ہوں اور تنخوابی زیادہ دیتی ہوں اس عورت کی بات پر میں چک کھڑا رہا وہ عورت خود ہی کچن سے چلی گئی میں فوراں باہر گیا اور دروازہ بند کر دیا میں کچن کی طرف جا ہی رہا تھا کہ مالکن نے مجھے پھر سے اندر کمرے میں بلا لیا یہ دیکھ کر میں پریشان ہو گیا میں کل رات سے بھوکا تھا سر میں بھی درد ہو رہا تھا سوچت چائے پی لوں گا تو میرے سر کا درد ختم ہو جائے گا مگر اب مالکن پھر سے مجھے کمرے میں بلا رہی تھی حجبونن پھر سے مالکن کی کمرے میں چلا گیا بارش پھر سے ہونے لگی تھی دو دن سے مجھے تیز بخار تھا جسم میں بہت کمزوری تھی کارٹر میں پڑا ہوا تھا اسی وقت مالکن آگئی کہنے لگی تم تو جوان آدمی ہوں سرہ سا موسم کیا بدلا تم نے تو بستر ہی پکڑ لیا نہ جانے مالکن کس مٹھی کی بنی ہوئی تھی اس پر تو کسی چیز کا اثر ہی نہیں ہوتا تھا وہ ویسی کی ویسی تھی جبکہ دہکنگر کمزوری کی وجہ سے میرا برا حال تھا مجھ سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا مالکن مجھے بلانے آئی تھی مجھے گاڑی میں بٹھا کر ڈاکٹر کے پاس لے گئی باہر سے بہت اچھا کھانا کھلایا میں کافی دنوں سے باہر نہیں گیا تھا اسی لئے باہر جا کر میرا موڈ اچھا ہو گیا مالکن کا موڈ تو ویسے ہی ہر وقت اچھا رہتا تھا اسی لئے مالکن اور میں رات کو دیر سے گھر واپس آئے مگر اس وقت ہمارا موڈ خراب ہو گیا جب مالکن اور میں گھر آئے اور ہمیں ساتھ دیکھ کر محلے والوں کے موڈ بن گئے پیدا نہیں انہیں مالکن کے ساتھ کیا دشمنی تھی رات میں پر سکون ہو کر سو گیا مگر صبح صویرے دروازے پر دستک ہونے لگی دروازہ کھولا تو وہی عورت سامنے کھڑی تھی میرا موڈ بن گیا اسی لئے میں نے دروازے کو مکمل نہیں کھولا تاکہ وہ اندر نہ آسکے مگر وہ جلدی میں لگ رہی تھی اسی لئے بڑی راستاری سے کہنے لگی کھل تم اور رانی شب گاڑی میں آئے تھے تب محلے والوں کو یہ دیکھ کر بہت برا لگا تھا محلے والے تمہاری مالکن کو یہاں سے نکالنے کا پلان بنا رہے ہیں یہ سن کر میں خبر آ گیا اس عورت نے میری خبرہت دیکھی تو کہنے لگی دیکھو تمہیں ڈڑنی کی ضرورت نہیں ہے رانی اپنی حرکتوں کی وجہ سے اس محلے سے نکلے گئے مگر میں جانتی ہوں تم یہاں مجبوری میں ہو اس لئے تم سے پھر کہنے آئی ہوں کہیں اور نوکری نہ ملے تو میرے گھر آ جانا اس عورت کی بات سن کر میں نے فوراں دروازہ بند کر دیا مجھے یہ بات مالکن کو بتانی تھی اس عورت نے بلکل ٹھیک کہا محلے والے تمہاری مالکن کو یہاں سے نکالنے کا پلان بنا رہے ہیں کیونکہ دو دن بعد ہی محلے کے کچھ لوگ مالکن کے دروازے پر تھے میں نے دروازہ کھولا تو میرے ہوش ہڑ گئے اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر میں کھبرا گیا یہاں آنے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگے تم اس گھر کے نوکر ہو ہمیں تم سے نہیں بلکہ تمہاری مالکن سے بات کرنی ہے میں نے سوچا بہانہ بنا دیتا ہوں کہ مالکن کی طبیت خراب ہے مگر میرے کہنے سے پہلے ہی مالکن کمرے سے نکال آئی اور مجھے آواز دیکھ کر اپنے کمرے سے بلانے لگی میں کھبرا آ گیا اب کیا بہانہ کروں ان لوگوں نے مالکن کی آواز سن لی اس لئے انہوں نے مجھے ایک طرف دھکا دیا سارے کے سارے لوگ گھر میں آ گئے میں نے اندر آنے سے منع کرنے لگا مگر وہ پلان بنا کر آئے تھے اس لئے مالکن سے بات کرنا چاہتے تھے مالکن نے شور کی آواز دنی تو کمرے سے باہر نکال آئی اتنے سارے لوگوں کو یہاں دیکھ کر اسے خصہ آ گیا اس نے اونچی آواز میں پوچھا آپ سب شریف گھر سے ہیں کیا آپ کو کسی نے یہ نہیں بتایا کہ کسی شریف عورت کے گھر بلا اجازت نہیں آنا چاہیے میں گھر کے ایک کونے میں کھڑا تھا ان لوگوں نے مالکن کی بات سنی تو ہسنے لگے اور کہا رانی تم اور شریف تم جب سے بیوہ ہوئی ہو ہمیں تم پر شک ہونے لگا ہے تمہارا کام اور کردار مشکوک ہوتا جا رہا ہے اس لئے تم کم اس کم اپنے آپ کو شریف مت کہو اس لئے کر مالکن کو اور خصہ آ گیا تم نے اپنے گھر میں ایک جوان نوکر کو رکھا ہوا ہے سارا دن اس کے ساتھ کمرے میں بند رہتی ہو کیا یہی تمہاری شریفت ہے ان لوگوں کے موں سے اپنا نام سن کر میرے ہوش شرک ہے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ محلے کے لوگ میرا نام مالکن کے ساتھ لیں گے انہیں میری اور مالکن کے تعلق پر اعتراض ہو گا یہ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا اس محلے کے سب ہی گھروں میں جوان لڑکے کام کرتے تھے میں نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا مگر محلے والوں نے ان پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا ہم پر اعتراض کیوں کرنے لگے تھے لیکن مالکن بھی ان لوگوں سے کچھ کم نہیں تھی فوراں کمرے میں گئی اور ایک کاغذ لے کر آئی وہ کاغذ ان لوگوں کے حوالے کرتے ہوئے کہا آپ کو میری اور اس نوکر کے تعلق پر اعتراض تھا نا یہ دیکھیں یہ میرا نوکر نہیں بلکہ میرا شوہر ہے میں بیور تھی اس لئے آپ سب لوگ میری کردار پر شک کرتے تھے اس لئے میں نے نوکر کے ساتھ ہی شادی کر لی اب آپ لوگ بتائیں اپنے شوہر کے ساتھ میں اکیلے اس گھر میں رہ سکتی ہوں نا یہ کہہ کر مالکن نے ان لوگوں کی طرف تنزیہ انداز میں دیکھا وہ لوگ یہ سن کر حقہ بکہ رہ کے انہیں یہ بات سنتے ہی سانت سن گیا مالکن نے ان لوگوں سے کہنے لگی دیکھ لو میں نے اس نوکر کے ساتھ شادی کر لی اب تم لوگوں کو اس بات پر کوئی اتراز نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اب میں اس نوکر کے نکاح میں ہوں یہ بات سن کر وہ لوگ حیران رہ گئے میں بھی حیرانی سے مالکن کی طرف دیکھ رہا تھا یہ بات سن کر ان لوگوں کے چہرے حیران اور پریشان ہو گئے تھے انہوں نے تو سوچا بھی نہیں ہوگا کہ مالکن انہیں اتنا قرارہ جواب دے گی مالکن کے چہرے پر خوشی تھی کیونکہ اس نے ان لوگوں کے مو توڑ جواب دے دیا تھا محلے والے ایک دوسرے کا مو دیکھنے لگے وہ تو یہ سوچ کر آئے تھے کہ وہ مالکن کو اس گھر سے نکال دیں گے اگر مالکن نے انہیں اپنے نکاح کا بتا کر ان کا مو ہی بند کر دیا تھا یہ بات سن کر محلے کے لوگ ایک ایک کر کے مالکن کے گھر سے جانے لگے ان کے جہروں پر شرمندگی تھی جیسے ہی سارے لوگ چلے گئے میں آگے بڑھا اور میں نے گھر کا دروازہ بند کر دیا مالکن نے میری طرف دیکھا اور کہا تم فوراں میرے کمرے میں آ جاؤ اس رات جب ہم باہر گئے تھے تب مالکن نے مجھے نکاح کی بات کی تھی یہ سن کر میں چونک گیا کیونکہ میں نے نہیں سوچا تھا کہ مالکن مجھے نوکر سے شوہر بنا لے گی میں نے اپنی مالک کو کال کر کے یہ بات بتائی انہیں میرے نکاح پر کوئی اتھراس نہیں تھا اس لئے میں نے مالکن سے اگلے دن ہی نکاح کر لیا مگر مالکن نے کہا کہ ابھی یہ بات کسی کو مت بتانا یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی تھی میں کمرے میں گیا تو مالکن کہنے لگے اب تمہیں محلے والوں سے ڈردیں کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں نے انہیں نکاح کے بارے میں بتا دیا ہے اب ہم دونوں میاں بیوی ہیں اس گھر میں آزادی سے رہ سکتے ہیں پہلے میں بیوہ تھی اس لئے لوگ مجھ پر باتیں بناتے تھے ترہا ترہا کے الزام لگاتے تھے یہ کہتے ہوئے مالکن دکھی ہو گئے مالکن پھر کہنے لگی مگر تم سے نکاح کے بعد اب میں آزاد ہوں میں محلے والوں کو مو توڑ جواب دی سکتی ہوں تمہیں بھی اب گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مالکن سے نکاح کے بعد میں بہت خوش تھا مگر انہی دنوں مجھے پتا چلا کہ گاؤں میں میری ماں کی طبیت زیادہ خراب ہو گئی تھی میں نے یہ بات مالکن کو بتائی تو وہ کہنے لگی تمہاری ماں کو کیا تکریف ہے میں نے انہیں سچ بتا دیا اور کہا میری ماں کی آنکھیں کمزور ہوتی جا رہی ہیں اگر جلد ان کی آنکھوں کا آپریشن نہ ہوا تو وہ اندھی ہو جائیں گی اس دنیا میں میری ماں کے علاوہ میرا اور کوئی بھی نہیں ہے جی اپنی ماں سے بہت محبت ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ ان کا جلد جلد آپریشن کروالوں مالکن یہ سن کر گھبرانے اور کہنے لگی اس آپریشن کے لیے بہت سارے پیسوں کی ضرورت ہوگی ابھی میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں مگر اب تم میرے نوکر نہیں بلکہ میرے شوہر ہو اس لئے میں تمہاری مدد کروں گی کیونکہ اب تمہاری ماں میری ساس ہے اور وہ میری بھی ذمہ داری ہے تم فکر مت کرو جلد میں پیسوں کا انتظام کر لوں گی مالکن کی بات سن کر میں ایک اور سکون ہو گیا گھر کے کام اسی طرح میری ذمہ داری تھی کیونکہ میں مالکن کی بہت حصت کرتا تھا میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ عام بیویوں کی طرح گھر کے کام کریں مالکن نے میری بہت مدد کیے تھی مجھے نوکوی دی تھی رہائش دی تھی یہ سب مجھے مالکن کی وجہ سے ہی ملا تھا اس لئے میں گھر کی ذمہ داریاں خود اٹھانا چاہتا تھا بلکہ میں تو یہ بھی چاہتا تھا کہ اب میں کوئی دوسرا کام کر لوں کیونکہ اب مالکن میری ذمہ داری تھی اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو آج مجھے اپنی ماں کے آپریشن کے لئے پیسے مالکن سے نہ لینے پڑتے مجھے شرمندکی ہو رہی تھی مگر میں نے سوچا میں جلد مالکن کے سارے پیسے اسے لوٹا دوں گا وہ میری بیوی تھی تو کیا ہوا میں جانتا تھا کہ اس کے پاس بھی اتنے پیسے نہیں تھے پتہ نہیں وہ میری تنخواہ کے پیسے کہاں سے دے رہی تھی کیونکہ وہ تو کوئی کام بھی نہیں کرتی تھی مگر میں اس وقت حیران رہ گیا جب تین دن کے اندر ہی مالکن نے مجھے بہت بڑی رقم دی اور کہا کہ اس سے اپنی ماں کا آپریشن کروالا اتنی بڑی رقم دیکھ کر میں حیران رہ گیا مگر میں بہت خوش تھا کیونکہ میں اپنی ماں کا آپریشن کروانا چاہتا تھا اسی لئے میں گاؤں گیا اپنی ماں کو ایک ہسپتال میں داخل کروایا عرصی آنکھوں کا آپریشن کروالیا ماں ٹھیک ہونے لگی تو مجھے واپس آنا پڑا کیونکہ مالکن اب میری بیوی تھی میری سمہ داری تھی اسی لئے جو ہی میری ماں تھی کوئی تو میں واپس گھر آ گیا لیکن جب میں واپس آیا تو مالکن بہت بدلی بدلی سی تھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ایسا کیوں کر رہی تھی وہ مجھے اپنے کمرے میں بار بار نہیں بلا دی تھی بلکہ ایک رات تو میں سخت حیران اور پریشان رہ گیا جب مالکن نے مجھے کوارٹر میں سونے کا کہا جب بہت خصہ آیا مگر مالکن نے اپنے کمرے کا درواسہ بند کر دیا اس رات مجھے نیم نہیں آئی میں سوچتا رہا مالکن نے مجھے اپنے کمرے سے کیوں نکال دیا نیم تو نہ آنے کی وجہ سے میری آنکھ سویرے کھل گئی چائے بنانے کے غرص سے باہر نکلا تو میرے ہوش ہو گئے اس وقت مالکن کے کمرے سے دو مرد ایک ساتھ نکلے میں فوراں چھپ گیا میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ مجھے دیکھ لیں مگر مجھے اس وقت مالکن پر بہت خصہ آیا اس کے کمرے میں گیا اور کہا محلے والے آپ کے بارے میں ٹھیک ہی کہتے تھے یہ سنکر مالکن رونے لگی اور کہا شوہر کے مرنے کے بعد مجھے گھر کا خرصہ چلانا تھا پیسے نہیں تھے اسی لئے میں نے یہ کام شروع کر دیا تمہاری ماں کے آپرشن کے پیسوں کا انتظام بھی میں نہیں کیا تھا یہ سنکر مجھے مالکن سے گھن آنے لگی میں اس سے دور رہنے لگا اس دن کے بعد مالکن بیمار رہنے لگی میں نے پرواہ نہیں کی میں نے سوچا برے کام کا برا ہی نتیجہ نکلتا ہے مگر مالکن نے بستر ہی پکڑ لیا اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا تو ڈاکٹر نے بتایا مالکن کو کینسر ہو چکا تھا سب نے اسے چھوڑ دیا تھا مگر میں اس کا شوہر تھا اس لئے اسے اس مشکل وقت میں نہیں چھوڑ سکتا تھا مالکن بیماری کی حالت میں خدا سے توبہ کرنے لگی